ہیلو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ٹائ فائٹ کا علاز بتانے والی ہوں کس طریقے سے آپ بینہ دواؤں کا یوز یہ ٹائ فائٹ کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں یہ ایک بہنکر بیماری ہے اگر ویکتی کو ایک بار ہو جائے تو یہ بار بار پریشان کرتا رہتا ہے جب تک دوائیاں کھاتے ہیں آپ تب تک اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد پھر سے یہ شروع ہو جاتا ہے اس سے ویکتی کی بھوک کم ہو جاتی کھانے پینے میں من نہیں لگتا ہے اور شریر میں ہمیشہ درد رہتا ہے تھکاوٹ بنی رہتی ہے تو چلیش شروع کرتے ہیں آنس کی ویڈیو تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ دو چیزیں چاہیے ہیں اور یہاں پہ چاہیے ہمیں سب سے پہلے گلوئے کی اس طریقے کی آپ ڈنڈی لے لیں لیکن آپ کو گلوئے کی اس طریقے سے تھوڑی سی یہ ڈنڈی توڑ لے لیں یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے کئی بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے اور دوسرا آپ کو یہ پیڑ لینا ہے اس طریقے کا پیڑ جو ہوتا ہے جس کے آگے یہ دیکھی کبھی کپڑوں میں اگر لگ جائے تو اس کے کانٹے کپڑوں میں چپک جاتے ہیں یہ سڑک کے کنارے کھیتوں کے کنارے اکثر اگھ جایا کرتا ہے کچھ لوگ اسے چیز چٹا بھی بولتے ہیں تو آپ اس کے پیڑ کی آپ کو جڑ لینی ہے اس طریقے سے آپ پیڑ کو کھیڑ لیں اس کے اور اس کی جڑ کو اچھے طریقے سے چار پانچ بار دھوکے ساف کر لیں اس میں مٹی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس دونوں کو آپ کو یہ دیکھئے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اس طریقے سے چھوٹے ٹکڑے آپ کو اس کے کر لینے ہیں جتنے کی آسانی سے ہی پیس سکے تو اس کے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ دیکھئے ریڈی ہے اور یہاں پہ ہم اس کی لوگ کے بھی چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ اوکھلی ہے یا آپ کے پاس امام درستہ ہے یا ہم پنجابی میں جس کو کونڈا ڈنڈا بولتے ہیں اس میں آپ کو اس کو اچھے سے پیس لینا ہے بلکل باریک میں یہاں پہ پیس کر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھی میں نے اس کو پیس کر تیار کر لیا ہے دون تین چمچ اس میں آپ پانی ملا دیں پھر یہ آسانی سے پیس کر تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو پیس لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک خالی کٹوری لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس طریقے کے ایک سٹینر لے لیں گے آپ چاہیں تو کسی سوٹی کپڑے سے بھی اس کو چھان سکتے ہیں تو اس کو ہمیں چھان لینا ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو دباتے ہوئے اس کا جتنا بھی رس ہے وہ ہمیں اس میں چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا رس میں نے نکال کر تیار کر لیا ہے لینا کس طریقے سے ہے تو دیکھیں آپ کو اس کو پانے ڈال کر دو تین چمچ پیسنا ہے اور آپ کو صبح فریش ہونے کے بعد خالی پیٹ اس کا سیون کرنا ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو ایک گھنٹہ تک کچھ نہیں کھانا ہے اگر آپ کو ٹائی فائٹ ابھی شروع ہویا ہے تو آپ اسے تین سے چار دن تک لے سکتے ہیں جڑ سے چلا جائے گا اگر آپ کا ٹائی فائٹ سالوں پرانا ہے آپ نے دوائیاں کر لیں پھر بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے دس سے اگارہ دن تک لے سکتے ہیں اس کو صبح آپ کو فریش ہونے کے بعد لینا ہے یعنی خالی پیٹ لینا ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ کو ایک گھنٹہ تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے اس کے بعد آپ جو بھی چائے ناشتہ کرنا چاہیں وہ لے سکتے ہیں یہ اتنا اثر کار گھرے لوگ نسکہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا سیون کر لیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کا ٹائی فائٹ جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ کمال ہو گیا اتنا اچھا نسکہ ہمیں آستہ کسی نے نہیں بتا اور آپ اس فری کے نسکے کو ضرور ازمائیں اور مہنگی مہنگی دوائوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ دوائیاں لے کر تھک جو گئے ہیں بہت پرانا آپ کا ٹائی فائٹ ہو گیا تو وہ بھی جڑ سے چلا جائے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکائب اپی تک نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکائب